آرمی چیف چرنل آسم منیر کا دورہ پشاور انصداد دہشت گردی کے خلاف جاری کاروانیوں پر بریفنگ آئیس پی آر کے مطابق سپیسالار کو غیر قانونی مقیم تارکین کی وطن واپسی پر بھی بریفنگ دی گئی آرمی چیف کے بہدری کے مظاہرہ کرنے والے افسران اور جوانوں سے ملاقات کہا قوم کو مسلح فاج کی کارکردگی پر فخر ہے کامیابی پاکستان کا مقدر ہے کراچی مہائشہ منزل پر شاپنگ سینچر میں ہال نا کاتش صدقی ملبے سے ایک اور لاش پر آمد امباد کی تعداد پانچ ہو گئی سیلینٹر سے لگنے والی آگ نے مارکٹ اور رہائشی پلوٹس کو پھلپیٹ میں لے لیا سو سے زائد دکانیں فلیٹس اور گودام شدید متاثر ہوئے کئی گاڑیاں اور موٹرسائکل ایراک آپریشن میں تیرہ فائر تینڈر سناکل پانک بہریہ اور رینچرز کے جوانوں نے حصہ لیا پاکستان سٹاک مارکٹ میں بدستور تیزی پانچ ست ستاون پوئنٹس کا اضافہ ٹریڈنگ کے دوران ہنڈرڈ انڈیکس چونسٹھ ہزار چار سو پچھتر پر جا پہنچا شفاف اور پور امن انتخابات کے لئے پوری طرح تیار ہیں چیف الیکشن کمیشنر زکندر سلطان راجہ قومی ووٹرز ڈیپر پور اظم کہا الیکشن کمیشن اپنی تمام آئینی اور قانونی ذمہ داریوں سے بخوبی آگاہ ہے مسید بولے چند روز میں الیکشن شیڈیول جاری کر دیا جائے گا پولنگ آٹھ پروری دوہزار چوبیس کو ہوگی لطیف خوصہ اور بشرا بی بی کے آرڈیو لیگ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایف آئی اے کو آرڈیو کے فوراں سے کا حکم ریمارکس دیئے تحقیقات کی جائیں سب سے پہلے آرڈیو کہاں سے جاری ہوئی ایف آئی اے پیمرا اور پی ٹی اے سے جواب طلاب کہا پیمرا بتائیں نجی گفتگو کیسے ٹی وی پر نشر ہوئی درخواست کی کوپی ڈی جی آئی اے سائی کو بھی بھیجنے کا حکم الازیزی ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل پر سماعت آج ہوگی نواز شریف اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے لیگی قائد کی پیشی کے باعث مرکزی پارلیمانی بورڈ کے اجلاس موقع غزہ پر اسرائیل کی بربریت کو دو ماہ ہو گئے تین پناہ گزین کیمپوں پر بمباری مزید دس فلسطینی شہید زخمیوں کی حالت تشفیشناک مغربی کنارے میں بھی بمباری سے چار فلسطینی شہید سہہونی پوچ کا دس ہزار فضائی حملے کرنے کا اطراف حملوں میں مزید تیزی لانے کا اعلان شہادتوں کی مجموعی تعداد سولہ ہزار سے زائی تین تالیس ہزار زخمی پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے میدانی علاقوں میں شدید دھون موٹر وے ایم ون سوابی سے پشاور ٹول پلاسو تک بند ایم فائیف ظاہر پیر تا اوت شریف بند لاہور آج بھی آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے